اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْ تَصْمِرُ عَلِيمٌ ابراہیم اور اسماعیل خامنِ کعبہ کی بنیاد اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ام القرآن کی سرزمین میں اللہ کا گھر بناتے ہوئے یہ کہتے جا رہے تھے اے ہمارے رب اسے قبول فرما امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے حضرت ابراہیم نے کہا اے اسماعیل اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے اسماعیل نے کہا آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس سے کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری مدد کروگے حضرت اسماعیل نے کہا ہاں میں آپ کی مدد ضرور کروں گا کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناوں جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اوچی کر لی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے تھے حضرت ابراہیم اس کو جوڑ رہے تھے جب مکان اوچا ہو گیا تو پھر وہ پتھر جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اوپری پتھریں رکھ رہے تھے کھانے کعبہ کے تو اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے بنا رہے تھے حضرت اسماعیل جو ہے ان کو پتھر ڈھونڈھونڈ کر کے لا کر کے دے رہے تھے دونوں نے بیت اللہ کے ارد گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور یہ کہتے رہے ربنا تقبل منا انکان تسیم العلیم اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے ابن ابی حاتم نے وحب کے بارے میں کہا لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خلیل الرحمن یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں ہمارا یہ عمل قبول نہ کیا جائے اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو کیا ہوگا اس کو ڈرتے ہوئے وہ دعا کر رہے تھے معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل قبول نہ ہو اس کا عمل اس کے موہ پر نہ مار دیا جائے اس بات سے ڈرتا رہتا ہے اور اسے ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے عمل کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس واقعے کو سامنے رکھیں اس دعا کو سامنے رکھیں اور جو عمل ہم انجام دیتے ہیں ہماری نمازیں ہیں ہمارے روزیں ہیں ہمارا ہر ہر عمل جو ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے کرتے ہیں پہلے تو وہ اخلاص کے ساتھ کریں دوسرا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں اور تیسرا اس کے عمل کی قبولیت کی دعا ضرور بھی ضرور اللہ تعالی سے کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں وطر کی تو وطر کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے کب ہمیں وطر کی نماز پڑھنی چاہیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف منکم اللہ يستیقظ من آخر اللیلی فلیؤتر من اولیہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات سے ڈرتا ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار نہ ہو سکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ رات کے ابتدائی حصے میں ہی وطر پڑھ لے اور سو جائے اور جس کو امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جائے گا تو وہ آخری حصے میں ہی پڑھے وطر کو اس لیے کہ آپ نے فرمایا رات کی قیرت میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور یہ افضل ہے یعنی رات میں تو وطر کی نماز ادا کرنا رات کے آخری حصے میں وہ افضل ہے اس لیے کہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور جس کو یہ ڈر ہو کہ میں رات میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو وہ ابتدا میں بھی یعنی عشاء کے فوراً بعد بھی وطر کی نماز پڑھ سکتا ہے جیسے کہ صحیح مسلم میں بھی ہے جو اس بات سے ڈرتا ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں پڑھ پائے گا تو وہ اول حصے میں پڑھے اور آخر میں حدیث میں ہے اس لیے کہ کہ رات کا آخری رات میں قیام کرنا قیرت کرنا یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا سبب ہوتا ہے یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں ویتر کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی نے کہا قبل الصبح یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے یعنی پوری رات میں آپ کبھی بھی ویتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ جب بھی پڑھنا چاہے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد سے لے کر کہ فجر ہونے سے پہلے پہلے تک تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے جہازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں